السلام علیکم آج کے لیکچر میں ہم جاوا سکرپ کی ڈیٹا ٹائپس دیکھیں گے ڈیٹا ٹائپس کچھ ہم ڈسکس کر چکے تھے فرسٹ لیکچر میں ان کا تھوڑا سا ور ویو میں دوبارہ آپ لوگوں کو دوں گا ہمارے آج کے پروڈجیکٹ کا جو فولڈر ہے اس کو ہم سبلائم کے اندر اوپن کریں گے ٹھیک ہے جی سبلائم کے اندر ہمارا آج کے پروڈجیکٹ کا فولڈر ایڈ ہو چکا ہے ویریبل کو ڈیکلیئر کرنے کا طریقہ آپ لوگوں کو الڈیٹیل میں ڈسکس کیا تھا کہ وی اے آر یہ ایک کی ورڈ ہے وی اے آر لکھنے کے بعد ہم ویریبل کا نام لکھتے ہیں نام لکھنے کا میں نے آپ لوگوں کو طریقہ بتایا تھا آپ لوگوں کو کہ ہم نے جاوہ سکرپ میں کیمل کیس یوز کرنی ہے ایک چیز یہ بتائی تھی دوسری یہ بتائی تھی کہ یہ کیس سنسٹیو لینگویج ہے اگر آپ یہاں پہ فرسٹ نیم اس طرح لکھتے ہیں تو یہ ایک الگ ویریبل ہے اگر آپ فسٹ ایف بڑا اور باقی آپ یوں لکھتے ہیں تو یہ ایک الگ ویریبل ہے اسی طرح اگر آپ سارا بڑا لکھیں گے تو یہ ایک الگ ویریبل ہے تو پتا کیا چلا کہ یہ کیس سنسٹیو لینگویج ہے آپ نے دھیان رکھنا ہے کہ آپ نے ویریبل ڈیکلیئر کرتے وقت ورڈز کس کیس میں لکھے تھے تو پھر اسی میں ان کو استعمال اسی میں ان کا اوٹ پٹ بھی لینے اور دوسری بات جو میں نے آپ کو بتائی تھی کہ ریکومنڈیشن کیا ہیں جاوا سکرپٹ کے لیے ریکومنڈیشن یہ ہیں کہ آپ کیمل کیس یوز کریں تو جب ریکومنڈیشن آ گئی تو پھر تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ اب آپ کوئی اور کام کریں یہ بے شک ضرور ہے کہ یہ کیس سنسٹیو ہے اگر آپ نے جو بھی دوسری کیسس یوز کرنے ہیں ان کو یاد رکھنا پڑے گا آپ کو لیکن جس وقت لینگویج بنانے والوں نے ریکومنڈیڈ وے بتا دی ہے تو آپ اسی کو استعمال کریں کیمل کیس کیا ہوتی ہے جس طرح اونٹ جو ہے وہ آپ کا پلین ہوتا ہے پیچھے سے پھر اس کی کوہان انچی ہوتی ہے پھر وہ پلین ہوتا ہے اسی طرح آپ نے اپنے ویریبلز کا پہلا جو ہے لفظ وہ ایف جو فسٹ ہے وہ آپ نے اس استعمال سے شروع کرنے اس کے بعد ہر نے ورڈ کا فسٹ لیٹر بڑھا ہر نئے ورڈ کا فسٹ لیٹر بڑھا ہوگا اسی طرح جتنے اس کے بیلٹ ان فنکشنز ہیں وہ بھی کیمل کیس کو استعمال کرتے ہیں اس کی ڈیٹیل بھی ابھی ہم کوئی کئی بیلٹ ان فنکشنز یوز کریں گے وہ میں آپ کو ساتھ ساتھ بتاتا رہوں گا ویریبلز کو ڈیکلیر کرنے کا طریقہ اس کو نام دینے کا طریقہ میں نے دوبارہ آپ کو ریکیپ کر دیا اب اس کو جو ہم نے ویلیو سائن کی ہے یہ ڈیٹا ٹائپ ہے اب ڈیٹا ٹائپ کتنی طرح کی ہو سکتی ہے ڈیٹا ٹائپ ملٹیپل ٹائپز کی ہیں ہمارے پاس ایک ڈیٹا ٹائپ ہے سٹرنگ ٹھیک ہے کوٹیشن کے اندر آپ لکھیں گے سٹرنگ کو ہمیشہ اب یہ جو کوٹیشن کے اندر میں نے نمبر ٹین لکھ دی ہے اب یہ نمبر نہیں رہا اب یہ بھی کوٹیشن بان گئی ٹھیک ہے اب یہ بھی سٹرنگ بان گئی ٹھیک ہے اسی طرح اگر میں یہاں پہ لکھوں میرا نام تو یہ بھی کیا ہے سٹرنگ سپیس دے کے ٹین لکھوں تو یہ بھی کیا ہے سٹرنگ ٹھیک ہے تو ایک ڈیٹا ٹائپ تھی سٹرنگ ایک ڈیٹا ٹائپ ہے نمبر ٹھیک ہے اس کے بعد ایک اور ڈیٹا ٹائپ ہے ہمارے پاس بولین اس میں ٹرو اور فالس ہوتا ہے کیا ہوتا ہے ٹرو یا فالس پھر ہمارے پاس ایک ڈیٹا ٹائپ ہے نمبر ٹھیک ہے اس کے بعد ہمارے پاس ایک ڈیٹا ٹائپ ہے انڈیفائنڈ اب یہ جتنی ڈیٹا ٹائپ میں نے اب تک ابھی تک آپ کو بتائی ہیں ان ساری ڈیٹا ٹائپ کو چیک کرنے کا میں نے آپ لوگ کو طریقہ بھی بتایا تھا ٹائپ آف ٹائپ آف لکھ کے آپ جس بھی ویریبل کا نام لکھیں گے ٹائپ آف کی پرانتسزز میں اور ٹائپ آف کا ظاہری بات ہم نے آوٹ پوٹ لینا ہے تو آوٹ پوٹ لینے کا طریقہ پہلے لیکچر میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ تین طریقہ ہمارے پاس آوٹ پوٹ لینے کے کنسول ڈاٹ لاؤگ ہے وہ میتھڈ کون سا ہے وہ ہے کنسول ڈاٹ لاؤگ تو کنسول ڈاٹ لاؤگ کا میتھڈ زہری بات ہے ڈیویلپر ٹولز کے اندر کنسول میں شو ہوگا ڈیویلپر ٹولز آپ پر اوپن کرنے کے میں نے آپ کو دو تین طریقے بتایا ہوئے ہیں رائٹ کلک کر کے آپ اسپیکٹ کر دیتے ہیں یہ ایک طریقہ دوسرا طریقہ کیا ہے کہ آپ ایف ٹویلو پوش کرتے ہیں تیسرا طریقہ کیا ہے کہ آپ کنٹرول شفٹ آئی یا میک یوزر جو ہے وہ کمانڈ شفٹ آئی یوز کرتے ہوئے کنسول میں جا سکتے ہیں ڈیویلپر ٹولز جیسے ہی اوپن ہو جائیں آپ کے باٹم میں براؤسر میں تو آپ کنسول کلک کریں تو دیکھیں ڈیٹا ٹائپ کیا آگئی انڈ ڈیفائنڈ اب میں ڈیٹا ٹائپ چینج کرتا ہوں انڈ ڈیفائنڈ کی جگہ میں لکھتا ہوں ٹین اب جب ریفریش کروں گا تو ڈیٹا ٹائپ کیا بان گئی نمبر اسی طرح میں ٹین کی جگہ کیا لکھتا ہوں اب نمبر ٹین سٹرنگ میں لکھ دیا میں نے تو یہ بان گئی سٹرنگ ٹھیک ہے تو میں یہ طریقہ ایک آر تھا ڈیٹا ٹائپ کو چیک کرنے کا چونکہ ڈیٹا ٹائپ سے ہی میں نے شروع کرنا ہے میں نے آپ لوگوں کو بتایا کہ آج کے لکچر میں دوبارہ ڈیٹا ٹائپ کے بتانے کچھ ڈیٹیلز میں بتاؤں گا تو دو طرح کی ڈیٹا ٹائپ جو ہے وہ ابھی میں نے آپ کو مختلف طرح مختلف ٹائپ میں نے بتائیں جن میں سے دو ٹائپ کی تھوڑی ایکسپرینیشن دیتی نمبر اور سٹرنگ اس کے ساتھ ہمارے پاس ایک اور ڈیٹا ٹائپ ہوتی ہے جس کو ہم اوبجیکٹ بولتے ہیں اور اوبجیکٹ کے لیے میں نے آپ لوگوں کو اگزیمپل دی تھی کہ اگر میں پرسن ڈیٹیلز کا اوبجیکٹ بناوں اب ایک آدمی کی ڈیٹیلز میں کٹھی کرنا چاہتا ہوں تو کوئی اچھا طریقہ تو نہیں ہے یہ کہ میں بار بار الگ الگ ویریبل ڈیکلیئر کروں سب سے پہلے میں کیا کروں کہ اس کا نیم پوچھ لوں پھر میں دوبارہ ویریبل ڈیکلیئر کروں ڈیکلیئر کروں اس کا اڈریس پوچھوں پھر ویریبل ڈیکلیئر کروں اس کی کوالیفیکیشن پوچھوں تو یہ ساری چیزیں میں ایک اوبجیکٹ میں سٹور کروا سکتا ہوں تو یہ اکتیسی طرح کی ڈیٹیٹیٹیٹ میں آپ لوگوں کو سمجھانے لگا ہوں جو ڈیٹیٹیٹ کیا ہے اوبجیکٹ اوبجیکٹ ڈیٹیٹیٹیٹ کے اندر ہمارے پاس کیا ہوتی ہیں فلاور بریکٹس ہوتی ہیں فلاور بریکٹس کے اندر آپ لوگوں نے کیا کرنا ہوتا ہے پراپرٹیز اور ان کی ویلیوز سائن کروانی ہوتی ہیں پراپرٹیز اور ان کی ویلیوز مائک میوٹ کریں بھئی دانے شلی مائک آپ کا میوٹ ہے شور آتا ہے پھر آپ کی طرف سے مائک میوٹ رکھا کریں میں ایکسپلین کر رہا تھا ڈیٹر ٹائپ اوبجیکٹس کو ٹھیک ہے ڈیٹر ٹائپ اوبجیکٹ کے اندر ہمارے پاس کیا طریقہ کار ہے کہ آپ اوبجیکٹ کا نام ایز ای ویریبل دیں گے اس ایکول ٹو کا مطلب اسائنمنٹ آپریٹر ہے فلاور بریکٹس کے اندر اب آپ اپنے اوبجیکٹ کی ڈیٹیلز ڈیٹیلز لینے کا کیا طریقہ ہے کہ آپ اس کی پراپرٹی اور اس کی ویلیو لیں گے تو پراپرٹی کیا ہے فست نیم یہ ایک پراپرٹی ہے اس کے بعد کالن دے کے آپ اس پراپرٹی کی ویلیو لے لیں گے اب اس کی ویلیو ظاہری بات ہے سٹرنگ میں ہے تو ہم سٹرنگ لے لیتے ہیں پھر کومہ سپریٹ کر کے آپ دوسری پراپرٹی لاسٹ نیم کالن ڈال کے آپ اس کی ویلیو اسائن کروا دیں گے ٹھیک ہے پھر کومہ کے بعد آپ دوبارہ سپیس دے کے اپنی تیسری پراپرٹی ٹھیک ہے ڈیفائن کروائیں گے کالن ڈالنے کے بعد آپ یہاں پہ کیا کر دیں گے اس کی ویلیو سائن کروا دیں گے اسی طرح ایج میں کیوں لے رہا ہوں یہاں پہ تاکہ آپ لوگوں کو بتا سکوں کہ آپ ایک اوبجیکٹ کے اندر ڈیفرنٹ ڈیٹا ٹائپ استعمال کر سکتے ہیں اب میں نے پہلے جتنی ڈیٹا ٹائپ استعمال کی تھیں وہ ساری شٹڑنگ تھی اور اند پہ میں نے کیا ڈیٹا ٹائپ استعمال کی اند پہ میں نے استعمال کی وہ کیا تھی number تھی اب اس کو save کرتے ہیں اور پہلے دیکھتے ہیں کہ اس کی ٹائپ کیا بتاتا آہ ہمیں ہے کنسول میں ہم اس کی ٹائپ چیک کر لیتے ہیں تو جیسے ہی ٹائپ چیک کی وہ کہتا ہے جی شورٹ ہینڈ پروپرٹی انیشیل آئیزر سنٹیکس ایرر ہے کوئی چیک کرتے ہیں جی کیا سنٹیکس ایرر ہے ہمارے پورڈ میں جی آئے گا ہمارے پاس یہاں پہ کولن آئے گا ڈی بگنگ مین چیز ہے سیکھنے سے زیادہ ڈی بگنگ تھوڑا سا بھی سیکھ لیں اور ڈی بگنگ اچھی آ جائے تو انشاءاللہ آپ بہت زیادہ چیزیں کر سکیں گے بڑی آسانی کے ساتھ اوکے تو بھئی ہماری ڈیٹر ٹائپ کیا آگئی اوڈجیکٹ آگئی اب ہمارے پاس اگلا کویسٹن یہ ہے کہ ہم نے اس اوڈجیکٹ کا سپیسیفکلی اگر آؤٹ پٹ لینا ہو اب میں یہاں پر اگر کنسول ڈاٹ لاؤگ میں آؤٹ پٹ لینا چاہتا ہوں اس کا تو اس کا طریقہ کار کیا ہوگا ڈیٹیل میں نے آپ لوگوں کو کچھ بتائی تھی مزید جو ہے وہ میں ابھی آپ کو بتا دیتا ہوں آپ نے اپنے اوڈجیکٹ کا نام لکھنا ہے آپ کے اوڈجیکٹ کا نام کیا ہے پرسنڈ ڈیٹیلز ڈاٹ لگا کے آپ جو چیز لینا چاہتے ہیں جس پراپرٹی کی ویلیو لینا چاہتے ہیں اس پراپرٹی کا نام لکھتے ہیں ٹھیک ہے اب ہم اس میں تھوڑی سی چینجنگز کرتے ہیں مائی فرسٹ نیم از اب یہ ہم نے ڈینامیکلی مائی فرسٹ نیم لے لیا پلس کا سائن ہوتا ہے کنکیٹینیشن کے لیے دو چیزوں کو جوڑنے کے لیے ٹھیک ہے ہمارے پاس جاوا سکرپ کے اندر باقی لینگریز میں ڈیفرنٹ طریقہ کار ہے چونکہ ابھی ہم جاوا سکرپ پڑھ رہے ہیں تو اسی کا یاد رکھیں کہ جس وقت بھی آپ کنسول ڈاٹ لاؤگ میں یا کسی بھی جگہ پہ کسی بھی آوٹپٹ میں مختلف چیزوں کو اکٹھا کر رہے ہوں تو آپ نے پلس کا سائن جیوز کرنا ہے ٹھیک ہے ہم نے کیا کیا سٹرنگ کے ساتھ اپنی جو ڈیٹا ٹائپ اوبجیکٹ کے اندر سے جو فرسٹ ہم نے پراپرٹی کی ویلیو لینی تھی وہ طریقہ کار لکھا کیسے پرسن ڈیٹیلز اپنے اوبجیکٹ کا نام ڈاٹ فرسٹ نیم پراپرٹی جس کے ہم نے ویلیو لینی ہے اب دوبارہ ایک سٹرنگ ہم لیتے ہیں and last name is اچھا پھر پلس آئے گا اور اس کے بعد ہم کیا کریں گے اوبجیکٹ کا نام ڈاٹ پراپرٹی کا نام ٹھیک ہے بس فلال یہیں تک رہتے ہیں اب اس کا اگر output دیکھیں ہم تو دیکھیں my first name is محمد and last name is ابو بکر اب ہم نے یہاں first اور last الگ الگ لیا ہے یہاں پہ آپ یہ بھی تو لکھ سکتے ہیں my full name is یہاں پہ ہمیں just space چاہیے تو ہم ایک سٹرنگ لے لیتے ہیں جس کے اندر صرف space دیں گے اوکے اب دیکھیں my full name is محمد ابو بکر ہاں سمجھ میں آ رہی ہے نا تو یہ طریقہ ہے ہمارے پاس object سے data لینے کا object declare کرنا بہت ایک easy way ہے اس کے اندر آپ کو الگ الگ variable define نہیں کرنے پڑتے بلکہ آپ ایک ہی جگہ variables کو define کرتے ہیں اور پھر کیا کرتے ہیں ان کا output لے لیتے ہیں اسی کا ایک output کا طریقہ کیونکہ کچھ بچے کہہ رہے ہیں نا جس طرح وہ نمان کہہ رہا جی مجھے سمجھ نہیں آئی last lecture میں اس لئے میں کچھ چیزیں دوبارہ repeat کر رہا ہوں ٹھیک ہے تو ایک اور طریقہ مارے پاس output لینے کا کیا ہے یہ تو browser کے console میں ہے نا کئیوں کو question پیدا ہوگا جی console میں ہمیں کیا فائدہ چلو developers کو تو فائدہ ہے کہ ہم debugging کے لیے کچھ کر لیں گے لیکن user کو اگر یہ چیز کو show کروانی ہے تو کیسے کروائیں تو بھئی h1 کے اندر آپ ایک id دے دیں اور اس ڈی کا نام کیا رکھیں کچھ بھی جو آپ کی مرضی میں رکھ رہا ہوں نام اب یہ h1 empty ہے اس کے اندر کوئی چیز نہیں ہے میں کیا کروں گا میں جو آپ کو طریقہ بتا چکا ہوں already document.getelementbyid ڈی کا مطلب یہ ایک built-in function ہے میں already آپ کو بتا چکا ہوں کہ ہمارے پاس جاوا script جو ہے وہ by default camel case استعمال کرتی ہے اب اگر get کا g بڑا کر دوں تو یہ کام نہیں کرے گا element کا e چھوٹا کر دوں تو کام نہیں کرے گا جو camel case کا طریقہ کار ہے اس کے مطابق میں function لکھوں گا جاوا script کے تو وہ کام کریں گے ٹھیک ہے get element by id id میں نے کیا لے لی name جو کہ میرے اوپر document کے اندر میں نے body کے اندر already define کر دی ہے اس کے بعد پھر ڈاٹ inner html ٹھیک ہے مطلب کہ اس ڈی کے اندر جو html ہے میں اس کو change کرنے جا رہا ہوں اب question آپ لوگوں کو پیدا ہوگا کہ جی یہ تو camel case نہیں رہی html کے تو صرف h بڑا ہونا چاہیے تھا یہ tml کیوں بڑا ہے تو بھئی دیکھیں html جو ہے وہ کیا ہے وہ abbreviation ہے وہ word نہیں ہے ٹھیک ہے تو abbreviation ہمیشہ بڑی لکھی جاتی ہے document dot get element by id id کا نام جو میں نے اوپر دیا ہے وہ لکھ دیا اس کے ڈاٹ inner html is equal to اب اس is equal to میں میں کیا کروں گا میں as it is اگر اس سارے کو print کر دوں اب آپ دیکھیں گے my full name is محمد ابوبکر کہاں آگیا document کے اندر آگیا آپ کے web page کے اندر آگیا یہاں تک بھی کلیئے رہے سب کو کوئی question اگر یہاں تک ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں ابھی نہیں تو ہم آگے چلتے ہیں چلیں جی آگے چلتے ہیں اب یہاں پہ ایک question پیدا ہوتا ہے کہ اگر ہمیں اس variable کو empty کرنا ہو تو کیا ہم یہ ساری اس جو ہم نے data type بنائی تھی object اس کو اگر empty کرنا ہے تو ہم کیسے empty کریں ایک output تو ہم لے رہے ہیں کنسول میں دوسری output جو browser میں ہے میں اس سے پہلے اس کو empty کرنا چاہتا ہوں تو یہاں پہ دو تین چیزوں میں آپ کو clear کروں گا اس point میں ایک تو یہ کہ جب ایک دفعہ ہم variable declare کر لیتے ہیں تو دوبارہ وار لکھ کر ہم اس کو update نہیں کرتے ہم صرف اس variable کا نام لکھتے ہیں ٹھیک ہے اب میں نے person details نام لکھا ہے اگر میں بغیر declare کیا یہ نام لکھوں گا تو وہ undefined کہہ دے گا ٹھیک ہے کیوں کیوں کہ declare ہی نہیں کیا ہوا ٹھیک ہے اس کا بھی میں آپ کو example کر کے دکھا دیتا ہوں دیکھیں میرے پاس جو variable create ہے وہ تو person details ہے نا اب یہاں پر میں نے لکھا ہے person detail کیا لکھا ہے person detail اب person detail لکھنے کے بعد اگر میں console.log میں person detail کا output لینا چاہوں تو کیا ہوگا چیک کرتے ہیں کیا ہوا is not defined ٹھیک ہے تو بات بالکل ٹھیک ہے یہ define ہی نہیں کیا ہم نے لیکن جیسے ہی میں اس کو details کر دوں گا تو وہ define ہے define ہے اور اس کے اندر کیا پڑا ہوا ہے اس کے اندر object پڑا ہوا ہے پورے کا پورا object output میں آ گیا یہاں پہ click کریں آپ کو پوری details بتا رہا ہے کہ اس object کے اندر کیا چیزیں موجود ہیں اچھا اب اس point میں کیا چیز clear ہوئی کہ اگر define پہلے سے نہیں ہے تو undefine کا error آ جائے گا اور اگر پہلے سے define ہے تو آپ direct اس کو لکھ سکتے ہیں دوبارہ آپ کو وار کا keyword لکھنے کی ضرورت نہیں ہے اب person detail کی values میں empty کرنا چاہتا ہوں تو میں یہاں پہ null لکھ دوں گا کیا لکھوں گا null لکھ دوں گا اب جیسے person details کے آگے میں نے null لکھا اس کی values empty ہو گئی دیکھیں document میں کوئی چیز نہیں آئی اور یہاں پہ cannot read property first name of null میں null کی property کو وہ read نہیں کر سکتا بلکل ٹھیک ہے null ہے جب تو اس کی property کہاں سے آگئی کوئی چیز ہے ہی نہیں اس کے اندر لیکن یہاں پر ایک چیز اور سمجھ لیں کہ اگر میں اس کی ٹائپ چیک کروں تو اس کی جو ٹائپ ہوگی وہ سٹرنگ ہی ہوگی ایسا object ہی ہے بھی بھی کیوں object ہے کیونکہ ہم نے null تو کر دیا ہے لیکن اوپر ہم نے جو فرسٹ لائن میں اس کو define کیا تھا وہ object کیا تھا اپنی flower brackets کے بعد ہم نے جس وقت اس کے اندر properties اور ان کی values assign کی تھی تو یہ object بن گیا تھا اس لئے اس کی ٹائپ کیا ہے object ہے یہ point clear کرنا آپ لوگوں نے کہ اگر آپ نل بھی کر دیں گے تو ٹائپ اس کی چینج نہیں ہوگی ہاں values reset ہو جائیں گی پھر ہمارے پاس جو data type boolean ہے اس کی اگر ہم details چیک کرنا چاہیں تو وہ کس طرح چیک ہوں گی اچھا یہاں پہ میں کمنٹ کا بھی طریقہ کیونکہ دیکھیں کنسول میں error آ رہا ہے نا کہ جی ہم میں null کی property کو read نہیں کر سکتا تو ہم اس لائن کو کمنٹ کر دیتے ہیں single line کمنٹ کا طریقہ کیا ہے کہ two time forward slash ڈال دیں تو وہ line کمنٹ ہو جاتی ہے جب کمنٹ کر دیں تو آپ کا browser اس کو read نہیں کرتا ٹھیک ہے اب میں کیا کرنے لگا ہوں میں یہاں پہ دو variable declare کرنے لگا ہوں variable x is equal to 5 variable y is equal to 10 اور یہاں پہ میں کنسول ڈاٹ لاغ میں output کیا لوں گا x greater than y تو اب آپ لوگ خود پتہ ہے کہ اس جواب کیا آئے گا x greater than y تو نہیں ہے نا یہ ہے x بڑھا ہے کہ y بڑھا ہے y بڑھا ہے تو میں نے old statement لکھی ہے مطلب جواب ہمارا کیا آئے گا فالس آئے گا ڈی جی جی جواب کیا آگیا فالس اب اس جواب کو true کرنا ہو تو یہاں less than sign ڈال دوں گا جواب آگیا true اسی طرح میں نے آپ لوگ کو بتایا تھا کہ ہم equality بھی چیک کر سکتے ہیں x equal to y اس کا جواب ہی true آئے گا ٹھیک ہے اب x equal equal اگر ڈالتا ہوں تو true آئے گا ٹھیک ہے x is equal y نہیں x equal equal کا true آئے گا اور اگر تین دفعہ equal ڈالتا ہوں تو اب اس میں اس نے دو چیزیں چیک کرنی ہے ایک اس نے یہ چیک کرنا ہے کہ values برابر ہیں یا نہیں دوسرا اس نے یہ چیک کرنا ہے کہ اس کی ٹائپ برابر ہے یا نہیں دیکھیں جواب فالس ہو گیا کیوں کیونکہ اوپر ٹائپ نمبر ہے y کی ٹائپ string ہے تو تین دفعہ equal ڈالنے سے ہم کیا کرتے ہیں ٹائپ بھی چیک کرتے ہیں اور ٹائپ چیک کرنے کے ساتھ ہم کیا چیک کرتے ہیں کہ وہ equal ہے یا نہیں ابجیکٹ کے ساتھ ایک اور چیز جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں وہ کیا ہے وہ ہے array array بنانے کا طریقہ کار کیا ہے آپ variable declare کرتے ہیں اور square brackets کے اندر آپ کچھ values دے دیتے ہیں array بھی ایک data type ہے ٹھیک ہے اسی طرح جو ہم نے object پڑا یہ بھی ایک data type ہے اب variable x کے اندر میں five لکھتا ہوں یا ہم اس کو cars کے نام کا لکھتے ہیں تاکہ تھوڑا زیادہ آسان ہو سمجھانا ہم نے ایک object بنا لیا cars یا car names ٹھیک ہے اچھو جی object ہو یا array ہو آپ لوگوں نے values کے اچھا object اور array میں ڈیفرنس کیا ہے کہ object کے اندر ہم کیا کرتے ہیں ہم properties کا نام دیتے ہیں اور پھر properties کو value assign کرواتے ہیں ٹھیک ہے properties کو نام دیتے ہیں اور پھر اس کے بعد values assign کرواتے ہیں جبکہ array کے اندر ہم just values دیتے ہیں اب آپ کے ذہن میں question پیدا ہوگا کہ جب values direct دیئے تو اب ہم نے اگر اس کی کوئی get کرنا ہو تو کس طرح کریں گے مطلب ہم نے second number والی value لینی ہے تو کس طرح لیں گے تو بھئی اس کا طریقہ کار کیا ہے console.log میں آپ نے اپنے array کا نام لکھنا ہے اور اس کے بعد آپ نے اس کا index بتانا ہے اس کی position بتانی ہے اب array جو ہوتا ہے اس کا output index کے through آتا ہے index کے through آنے کا مطلب کیا ہے کہ index جو آپ کا array ہے اس کے اندر first value کا index ہو گیا zero دوسری value کا index ہو گیا one تیسری value کا index ہو گیا two پتہ یہ چلا کہ arrays میں جاوا سکرپٹ کے اندر index جو شروع ہوتا ہے وہ zero سے شروع ہوتا ہے تو اب zero جب میں نے لکھا console.log میں car کا name zero output لیا تو یہ output کیا آئے نام کیا آئے گا ہمارے پاس نام آئے گا ہنڈا اور اب اگر last والا لینا ہے تو last والا ہم لکھیں گے index two اب کیا آئے گا سوزوکی ٹھیک ہے تو یہ طریقہ car ہے ہمارے پاس جتنی بھی ہمارے پاس data types تھیں وہ میں نے آپ لوگوں کو ساری explain کر دیں اب یہاں پہ ایک point کی بات یہ ہے جس کو میں سمجھایا دیتا ہوں آپ کو کہ اگر میں ایک function بناتا ہوں جس کو ابھی تھوڑی دیر بعد ہم مزید ڈیٹیل دیکھیں گے لیکن چونکہ data types پڑا رہا ہوں میں آپ لوگوں کو data types کے اندر یہ بھی آ گیا تھا اس لیے یہ میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ اگر میں ایک function بناتا ہوں my custom function x x plus y اور آپ نے کیا کر دیا return کر دیا x plus y return اب یہ جو x اور y یہ تو خیر آگے چل کے میں آپ کو بتاتا ہوں argument کس طرح دینے میں جہاں پہ آپ کو data type دکھانا چاہتا ہوں کہ اس کی data type کیا ہے ٹھیک ہے type of function کو use کرتے ہوئے ہم کیا کریں گے my custom function کی type چیک کریں گے تو آپ لوگوں کو اندازہ ہوگا کہ یہ ایک اور type ہے data type جس کا نام کیا ہے function ٹھیک ہے data types میں نے کتنی طرح کی پڑھائیں ہیں کوئی بتائے گا میں repeat کر دیتا ہوں data type سب سے پہلے جو ہم نے پڑھی وہ تھی number پھر ہم نے پڑھی set ring پھر ہم نے پڑھی object اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ data type null کیا ہوتی ہے پھر ہم نے ایک data type undefined دیکھی اور اس کے بعد ہم نے data type array دیکھی اور پھر ہم نے جو ہے وہ data type booleans دیکھی اور اس کے بعد ہم نے data type جو last میں ابھی چیک کی ہے وہ کیا ہے function یہ مختلف طرح کی data types ہیں ان کو اچھی طرح سے آپ نے understand کرنا ہے ان پہ خوب محنت اور زور لگانا ہے کیوں؟ کیونکہ آگے جتنی languages ہیں نا programming کی ان سب میں data type ایک important most چیز ہے اس کی اگر سمجھا جائے گی تو آگے چیزیں سمجھنا مزید جو ہے وہ easy ہو جائے گا اچھا جی اب اسی function جو میں نے لکھا ہے یہاں سے ہم اپنے آج کے لیکچر کا دوسرا part start کرتے ہیں جو یہ تھا کہ functions کی details کیا ہوتی ہیں دیکھیں function ہوتا ہے ایک آپ ایسا function لکھ دیں کہ دوسرے سمجھنے والے کو آسانی کے ساتھ سمجھ آ جائے یا آپ ایک ایسی چیز لکھ دیں کہ دوسرے لوگوں اس کو استعمال کرنا آسان ہو جیسے calculator بنانے کا مقصد کیا تھا کہ users کو plus minus کرنے میں آسانی ہو اس لئے انہوں نے ایک physical device calculator بنا دیا ایک hardware بنا دیا اب اگر آپ نے soft format میں calculator بنانا ہو تو آپ کو functions لکھنے ہوں گے ہر language کے اندر calculator بن جاتا ہے جو بھی programming کی dynamic language ہے ہم چونکہ JavaScript پڑھ رہے ہیں تو اس کے اندر arithmetic operators ہم already پڑھ چکے ہیں تو ان کو استعمال کرتے ہوئے ہم کیا کرتے ہیں یہاں پہ لکھ دیتے ہیں value 1 کیا لکھ دیتے ہیں value 1 کومہ لکھ دیتے ہیں value 2 اب ان کے اوپر ہم کیا کر سکتے ہیں کسی بھی طرح کے arithmetic operators لگا سکتے ہیں return کرنے سے کیا ہوگا ہمارا یہ function ہمیں value return کر دے گا اب x پلس y تو نہیں ہے یہاں پہ کیا ہے value 1 plus value 2 ٹھیک ہے اب value 1 اور value 2 ہمارے پاس پلس ہوگی کس طرح پلس ہوگی function ہم نے لکھ دیا ہے اب ہم نے اس function کو استعمال کرنا ہے اب function کو استعمال کرنے کے بھی وہی طریقے ہیں یا تو کنسول میں output لے لیں یا document.getElementById اس کے بعد پرنسیز میں id دیں گے اس کے بعد .innerHTML کر کے is equal to کے بعد اب function کا نام اس کو invoke کرنے اور اس کو ان values کی ان values کے against argument پاس کروا دیں ٹھیک ہے یہ جو ہم نے یہاں پہ دو values لیں ہیں ان کے argument پاس کروائیں گے تو میں ایک تیسری type جو آج کے لیکچر میں ہم نے repeat نہیں کی ہم نے نہیں چیک کی وہ کیا تھی alert تھی اس کے اندر میں اس function کو رکھنے لگا ہوں my custom function اب جس وقت تک میں یہ brackets نہیں ڈالوں گا میرا یہ function invoke یہ function active نہیں ہوگا یہ function کام نہیں کرے گا ٹھیک ہے first value میں دیتا ہوں 10 second value میں دیتا ہوں 20 اب اس کا جواب آپ لوگوں کو پہلے پتا ہے 30 آئے گا لیکن آئے گا کہاں پہ alert پہ this page says 30 ٹھیک ہے okay کر دیں تو آپ کا پہ لوڈ ہو جائے گا اور اس کو مزید اگر آپ نے تھوڑا سا کرنا ہو خوبصورت تو آپ کہہ دیں sum of your values is اب ہمیں یہاں پہ plus لگانا ہوگا sum of your value is 30 ٹھیک ہے تو بھئی یہ طریقہ کار ہے function very basic function لکھنے کا اور پھر اس کے اندر values assign کروا کے یہاں پہ ہم جو first جس وقت ہم function define کر رہے ہوتے ہیں تو اگر ہم نے اس function کے اندر کوئی ایسا function ہے جس میں ہم نے user سے values لینی ہے تو ہم وہ values یہاں پر بتائیں گے جتنی مرضی ہو comma separated کرتے جائیں گے اور جس وقت ہم اس function کو invoke کر رہے ہوں گے تو function کا نام لکھنے کے بعد brackets کے اندر آپ لوگوں نے کیا کرنا ہوتا ہے braces کے اندر اس کی values کو assign کرنا ہوتا ہے تو یہاں پہ value کا نام دیتے ہیں اور جہاں پہ value assign کرواتے ہیں اس کو argument بولتے ہیں ٹھیک ہے first ہم نے function declare کرنا ہوتا ہے وہاں پہ values ہم لکھ دیتے ہیں اور جہاں values کے اندر data type یا value assign value کی اس ل میں data ہم نے enter کرنا ہوتا ہے اس کو ہم argument بولتے ہیں یہ point clear کر لیں یہ confusion آپ تب ہو رہی ہے کہ یہاں پہ ہم نے value ورڈ لکھتی ہے اگر ہم یہاں پہ x اور y لکھیں ٹھیک ہے تو یہ آپ کی functions کے اندر values کے name ہیں اور یہ values assign ہو گئی ہیں اور ان کو ہم بولتے ہیں اس کو بولتے ہیں value اس کو بولتے ہیں argument یہ ایک technical term ہے آپ کو طریقہ کار آنا زیادہ ضروری ہے اس کو یاد رکھنا ضروری نہیں ہے کہ define کس طرح کرنا ہے اور پھر ان کو values assign کس طرح کرنا ہے پیرامیٹرز جتنے مرضی آپ لوگ استعمال کرنا چاہیں آپ لوگ استعمال کر سکتے ہیں پھر یہاں پہ ایک چیز اور سمجھ لیں کہ آپ اس پورے value function کو کسی variable کے اندر بھی store کروا سکتے ہیں variable z لکھ کر اگر میں my custom function لیتا ہوں اور یہاں پہ values کو اور دے function تو بنایا ہوئے نا یہاں پہ آپ ہم دو جمع 8 لکھ دیتے ہیں اور اس variable z کو اگر ہم output لیتے ہیں تو جواب کے آئے گا دوس 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 ہاں جی کیوں کیوں کہ پلاس ہم نے یہاں پہ تو نہیں لکھنا نا بھئی یہاں پہ تو ہم نے کومہ ڈالنا ہے لے جی آگے جواب آپ کے پاس 10 اب آپ کو کنسول میں کیسے پتا چلے گا کہ یہ کس چیز کا 10 جواب ہے تو بھئی اس کا بہترین طریقہ یہ ہی ہے کہ آپ نے جو بھی output لینے اس کے شروع میں ایک سٹرنگ ڈالیں اور اس کو کنکیٹ کر لیں اور یہاں پہ لکھیں z is equal to جیسے z is equal to لکھیں گے تو z is equal to 10 آ گیا ایک بات اور سمجھ لیں آپ کی جو ایک output کی type ہے نا alert یہ جو alert output کی type ہے یہ جس وقت آپ کا استعمال کرتے ہیں تو جس وقت تک آپ اس alert کو اوکے نہیں کر دیں گے اس alert کے بعد والا code نہیں چلے گا alert کے نیچے والا code نہیں چلے گا اب ہم نے alert یہاں پہ استعمال کیا alert کے نیچے کیا تھا ہم z کا ایک اور دوبارہ ہم نے اپنا جو custom بنا function بنا لیا تھا اس function کو دوبارہ invoke کیا تھا مطلب دوبارہ استعمال کیا تھا اور اس کے اندر values پاس کروائی تھی 2 اور 8 2 اور 8 argument as an argument پاس کروائے تھے اور پھر ہم نے اس کو store z میں کیا تھا اور z کا output لے لیا تھا لیکن یہ z کا output ہے نا یہ اس وقت تک نظر نہیں آئے گا جب تک ہم alert کو اوکے نہیں کر دیں گے console میں غور کریں سزوکی کے نیچے ہمارے پاس value نہیں آ رہی لیکن جیسے ہی میں اوکے کروں گا تو value آ جائے گی اب جو function ہیں ان کو بنانے سے جس طرح میں نے پہلے بتایا آپ لوگ ہمیں بہت زیادہ فائدے ہوتے ہیں چیزیں آسان ہو جاتی ہیں تو یہ تو ایک بیس بیسک سامنے ایک function بنایا تھا جو صرف کیا کرتا تھا پلس کرتا تھا اب اگر ہمیں تھوڑا سا advance function اگر بنانا ہو جس طرح ہم temperature کو convert کرنا چاہیں Celsius سے Fahrenheit میں یا Fahrenheit سے Celsius میں تو اس کے لیے بھی ہم function بنا سکتے ہیں ٹھیک ہے اگر آپ لوگوں نے mathematics پڑا ہے اور آپ کو ان چیزوں کے فارمولاز آتے ہیں اب 2 Celsius کا میں function بنانے لگا ہوں ظاہری بات ہے Fahrenheit میں value ہمارے پاس آئے گی تو ہم اس کو convert کر سکیں گے اب اس کے اندر ہم نے اپنے function سے simply return لینا ہے فارمولا کیا ہوتا ہے بھئی 5 by 9 multiply by فارنھائٹ convert ہو کے آ جائے گا console dot log میں ہم اپنے function to Celsius کو invoke کرتے ہیں اور فارنھائٹ میں temperature ہم بتاتے ہیں 90 ٹھیک ہے آپ دیکھتے ہیں کہ کیا ہوا 90 فارنھائٹ کتنا بن گیا 32.22 Celsius بن گیا اب آپ اگر یہاں پہ اپنا sentence complete کرنا چاہتے ہیں تو آپ کیسے complete کریں گے چاہتے ہیں پہنے entrepreneurship کچک پہنے ، پہنے 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 یہ جتنی بھی سپیسز ہیں پلاس کے یعنی جتنے بھی ہمارے پاس اپریٹرز ہوتے ہیں چاہے وہ اسائنمنٹ اپریٹرز ہوں چاہے وہ اراثمیٹک اپریٹرز ہوں ان کے لیفٹ رائٹ پہ میں آپ کو آلرہی بتا چکا ہوں کہ آپ نے سپیس لازمی استعمال کرنی ہے اس سے آپ کا کوٹ اچھا لگتا ہے ٹھیک ہے ادر وائز نہیں بھی دیں گے تو کوئی سنٹیکس ایرر نہیں آئے گا لیکن یہ سپیسز کاؤنٹر نہیں ہوتی ہیں فرانٹ پہ شو کہیں نہیں ہونی ٹھیک ہے جو فرانٹ پہ شو ہوگی سپیسز وہ تب ہوگی اگر وہ سٹرنگ کے اندر موجود ہے تو فارن ہائٹ ہم نے ڈیفائن نہیں کیا ہوا ٹھیک ہے فارن ہائٹ کی بجائے ہم یہاں پہ نائنٹی فیلال مینوری لکھ لیتے ہیں نائنٹی کیوں کیونکہ نائنٹی ہم نے یہاں بھی تو پاس کیا ہے نا فنکشن کے اندر بھی تو وہ ہی نائنٹی یہاں لکھ دیا نائنٹی فارن ہائٹ is equal to 32.22 celsius اب یہاں پہ اگر ارسلان فون دیکھیں کون ہے بند کھاٹ دے پھلا اوکے اچھا جی اس طرح ہمارے پاس functions لکھنے کا طریقہ موجود ہے اور ہم لکھتے کیوں ہیں function تاکہ ہمیں آسانی ہو جائے ہم اس کو further more use کر سکیں اب ہم نے ایک دفعہ function بنا لیا ہے converter فارن ہائٹ سے celsius کا اب آپ اس کو جتنی دفعہ مرضی استعمال کریں جہاں جہاں مرضی استعمال کریں اب کئی students جو تھوڑے سے advance چل رہے ہیں ان کے ذہن میں یہ question might بھی آئے کہ بھئی یہاں پر تو input ہم خود ہی دے رہے ہیں تو فائدہ اس function کا جب input بھی developer نہیں دینی ہے اور output بھی developer خود ہی دیکھ رہا ہے چلیں output تو user دیکھ لے گا اگر ہم اس کو link دے دیتے ہیں لیکن input developer تھوڑی input تو user سے لینی چاہیے تو بھئی بہت جلد ہم آگے یہ پڑھنے لگے ہیں اس وقت ہم forms کے اوپر آئیں گے کہ کس طرح ہم جاوا سکرپٹ کے اندر form سے value لیتے ہیں اور form سے value لے کر اپنے functions کے اندر assign کرواتے ہیں ٹھیک ہے میرے خیال میں اگلے lecture میں یا اس اگلے lecture میں ہم ان چیزوں کو بڑی detail کے ساتھ سمجھیں گے یہاں تک سب clear ہے اس میں کیا سمجھ نہیں آیا two celsius کا function منائے ہم نے یہ اوپر line number 47 پہ ہم نے two celsius کا function منائے اس کے اندر ہم نے foreign height جو ہے value ہم اس کی لے رہے ہیں یہاں پہ ہم function کے اندر argument pass کروارے ہیں اور return کے اندر ہم نے اس کو formula لگا دی ہے اور باقی string ہے string کے ساتھ concate کروارے ہیں اور پھر اس کے بعد function invoke کرنے کے بعد دوبارہ concate کروارے ہیں جو ہم نے prefix میں text show کروانے اب یہ تو ہم نے function simple لکھ لیے اب ایک اور function لکھنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ ہم نے ابھی تھوڑی دیر پہلے پڑا ہے آج کے lecture میں کہ ہم کس طرح object بناتے ہیں object بنانے کا طریقہ ہم بڑی detail سے پہلے دیکھ چکے ہیں object میں ایک چیز میں بلکہ اوپر object دوبارہ code نہیں لکھتے اوپر object میں ہی چلے جاتے ہیں جہاں ہم نے object بنایا تھا اور یہاں پہ میں آپ کو ایک اور چیز بتا دوں کہ spaces matter نہیں کرتی اس لئے ہمیشہ آپ object کو اس طرح لکھیں گے تو وہ زیادہ خوبصورت لگے گا ٹھیک ہے آپ نے اس طرح لکھنا ہے object ہمیشہ تو وہ organized way میں ہوگا ایک الائن میں نہیں لکھتے نہیں ساری کی ساری values اب جو میں یہاں پہ آپ کو ایک چیز سمجھانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ہم اپنے object کے اندر بھی function لکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے اب first name اور last name تھا نا میں یہاں پہ ایک function بنانے لگا ہوں full name کا ٹھیک ہے full name کا function میں کیسے بناؤں گا میں نے آپ کو بتایا ہے کہ space دینے کے اور کوئی طریقہ نہیں ہے سوائے اس کے کہ آپ ایک string استعمال کریں اور اس کے اندر space دے دیں لیں جی یہ ہم نے ایک function لکھ دیا کس کے اندر اپنے object کے اندر یہ ایک interesting چیز ہے کہ آپ object کے اندر function لکھ سکتے ہیں طریقہ کار کیا ہوگا آپ اپنے object کی property بتائیں گے جس property کے اندر آپ اس function کی value store کروانا چاہتے ہیں اور پھر اس function نے جو operations perform کرنے ہیں وہ آپ اس function کی brackets کے اندر لکھ دیں گے اب یہاں پہ بات تھوڑی سی سمجھنے والی ہے کہ یہ this کہاں سے آ گیا اور یہ this چیز کیا ہے دیکھیں function کی definition میں جو this ہے وہ refer کرتا ہے honor کو کس کو refer کرتا ہے honor کو اب اس وقت honor کون ہے honor ہے person details honor ہے اس کا object اس کے object کے اندر یہ ساری چیزیں پڑی ہوئی ہیں تو بجائے اس کے person details dot first name ہم لکھیں کیونکہ اسی کے اندر ہے نا ہم اپنے object سے باہر تو نہیں گئے نا ہم اپنے object کی parentheses flower bracket کے اندر موجود ہیں تو اس کے اندر جب ہم کام کرتے ہیں تو ہم this کا keyword جوز کرتے ہیں جس کا keyword دوبارہ بتا دیتا ہوں کس چیز کو explain کر رہا ہے جس کا keyword explain کر رہا ہے کہ یہ ہم جو بھی کام کر رہے ہیں یہ ہم اس کے honor کی طرف reference لے رہے ہیں honor کون ہے person details honor ہے تو this مطلب percent detail ٹھیک ہے یہ سب سے جو important maus چیز تھی وہ تو یہ تھی کہ this جو ہے وہ refer کرتا ہے اس function کے honor کی طرف ہماری اس example میں this کیا ہے percent details ہے ٹھیک ہے کیونکہ honor اس function کا کون ہے percent details اب بات آ گئی کہ ہم نے اگر اس کا output لینا ہو تو بھئی وہ کس طرح لیں گے already آپ یہاں پہ ایک کام کر چکے ہیں console.log میں اگر میں percent details dot full name کروں تو دیکھتے ہیں کیا output آتا ہے دیکھا آپ لوگوں نے ہمارے پاس وہ پورے کا پورا function آ گیا اس function کے اندر جو کچھ لکھا ہوا تھا وہ آ گیا ہے اس کی reason اس کی reason سمجھ لیں جب بھی آپ function کے end پہ parentheses نہیں ڈالیں گے function invoke نہیں ہوگا ٹھیک ہے function آپ کو result نہیں show کروائے گا بلکہ اس کے اندر جو کچھ چیز لکھی ہوئی ہے وہ show کروائے گا کیوں کیونکہ وہ سمجھ رہا ہے کہ یہ as a variable اس وقت یہ variable بن گیا simply ایک آپ کی parameter بن گیا جس کی value یہ تھی اور وہ value ساری output آ گئی ٹھیک ہے جبکہ اگر ہم نے اس کا result لینا ہے تو آپ کو لازمی function invoke کرنا ہوگا function invoke کرنا تے کس طرح ہے function کا نام لکھنے کے بعد آپ braces ڈال دیتے ہیں brackets ڈال دیتے ہیں آپ دیکھتے ہیں اب کیا آیا لیں جی آپ کے پاس full name آ چکا ہے ممکن ہے آپ کے ذہن میں کوئی confusion ہو کہ یہ full name تو کہیں اور سے آ رہا ہے تو آپ کیا کریں اسی function کے اندر یہاں پہ concrete کروائیں full name is اب اگر آپ ریفرش کرتے ہیں تو اب آپ کی confusion دور ہو جائیں گی full name is محمد ابوبکر تو بھئی یہ ایک اور طریقہ تھا کہ ہم اپنے object کے اندر function لکھ سکتے ہیں کیسے simply جس طرح باقی properties لکھ کر ان کو value assign کرواتے ہیں اسی طرح ایک property full name کی لکھیں گے اور اس کو value assign کروانی ہے اس کے اندر ہم اپنا پورا function لکھ لیں گے اب ہم چلتے ہیں کچھ مزید چیزوں کی طرف دیکھیں ہم ابھی تک دیکھتے آئے ہیں کہ setrings ہم define کر رہے ہیں اب یہ first name بھی setring ہے یہ last name بھی setring ہے address بھی setring ہے اس طرح کئی جگہوں پر ہم نے setrings استعمال کی ہیں car name کے اندر یہ جتنی cars کے نام ہیں یہ سارے setrings ہیں اب اگر ہم نے اپنی setring کی length چیک کرنی ہو کہ میری setring کے اندر کتنے characters موجود ہیں تو اس کے لیے ہمارے پاس function موجود ہے ٹھیک ہے اس function کو ہم استعمال کریں گے جی multiple outputs yes it's possible we can get multiple outputs in one console dot log how let me show you You can see in this console dot log we are getting our car name in having index 2 means that we can see the output Suzuki. If we want to get something else with this car name we simply need to click on plus and then we can get output of anything else like we have already x and y variables with the values. So, we can put here x equal, 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 equal to y and here we can change the type of y. So, we can have the answer true. I am again going to to add the plus sign and then one empty string just to put a space in between car name and true. Now, if we can see it, we can see the output line number 67, we can see the error. it's 67 67 67 error is it's exactly ہے اس الیرٹ کو ہم کر دیتے ہیں کمنٹ تاکہ یہ بار بار آ کے ڈسٹرم نہ کریں اوکے ٹرو کوئی کہاں سے پرنٹ ہو رہا ہے یہ جہاں سے ہو رہا ہے اس کو بھی اب یہ فالس کہاں سے آ رہا ہے رہا ہے کوئی کریں is equal to x equal 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 y. Now, I think we can put z here. You can see test suzuki and true. So, basically there are many techniques by using them, we can get output of multiple variables into one output into one console.log into one alert into one document.getElement by id using innerHTML class. So, I wanted to tell you, if we if we have a variable, we have a name. And then, we have a variable. And then, we have a variable divide by color. And then, we have September, we will have to draw a name YEA, who chose element to the setter. Then, we create that fitting length length. We have a name rede ruining length length. And then a�� Чтобы to unmute variable. We now get numeral length nueve.y. a should be named.length length. And now, we have to mark our same named Mediumpaid operated That length doesn't work for itself. Eier 1010 being a scar. OK. In an entire So, if we count, we are 16 than not doing one. But at access we includeşaok بن جاتے ہیں تو سٹرنگ ڈارڈ لینڈ سپیسے اس کو بھی کاؤنٹ کرتا ہے اس کے بعد ہم نے کسی سٹرنگ کے اندر کوئی سٹرنگ فائنڈ کرنی ہو تو وہ ہم کیسے فائنڈ کرتے ہیں اب اس کے اندر اگر میں نے محمد فائنڈ کرنا ہے یعنی یہ ایک بہت بڑی سٹرنگ ہے کچھ بڑا پیراغراف ہے اس کے اندر سے آپ نے کوئی ورڈ فائنڈ کرنا ہے تو اس کے لیے جو طریقہ کار ہوتا ہے میں آپ لوگوں کو سمجھا دیتا ہوں ایک ویریابل ہم لے لیتے ہیں پوزیشن آف سٹرنگ اب یہ پوزیشن آف سٹرنگ کیا ہے کہ بھئی جو یہ محمد لکھا ہوا ہے یہ کس جگہ پر موجود ہے یہ ہمیں بتا دو پوزیشن آف سٹرنگ چیک کرنے کے لیے آپ نے name dot index of ٹھیک ہے index of کس کا محمد کا ہم نے index چیک کرنا ہے پی او ایس کا output لے لیں کیا ہے index zero ٹھیک ہے اسی طرح اگر یہاں پہ میں اب اُباکر لکھتا ہوں تو index کیا آئے گا one sorry one نہیں آئے گا کیوں یہ count کرتا ہے اب یہ ایک دو تین چار پانچ چھے سات آٹھ اور نامے نمبر پہ space zero سے شروع ہوتا ہے ٹھیک ہے اور یہ اب دس سے نمبر پہ یہ نامے نمبر zero سے شروع ہوا تھا mc ٹھیک ہے zero one two three four five six seven اور eight اور نامے نمبر پہ کیا تھا a ابو بکر اس نے ہمیں بتا دیا کہ آپ سٹرنگ کاؤنٹ کرتے جائیں اور جب نامے نمبر پہ پہنچیں گے تو وہاں سے آپ کا یہ جو required چیز ہے جو ہم ابو بکر فائنڈ کرنا چاہ رہے ہیں وہ آپ کو مل جائے گا تو ایک اور آپ نے آج فنکشن built in parallel is کا کونسا index of کونسا index of اور پہلے سے کیا پڑا تھا ہم نے dot length جو ہمیں length count کر کے بتا دیتا تھا وہ بھی ہو جائے گا وہ سب سے پہلے والا بتائے گا آپ کو سب سے فرسٹ والا سب سے پہلے ایک ہاں پر آ رہا ہے تین نمبر پہ آ رہا ہے اوکے اب 0 سے شروع ہوتا ہے یہ بات آپ نے یاد رکھ رہی ہے index ہمیشہ no this function can't give us each index it will only return the first one جہاں سے پہلے سوال پوچھا ہے کہ اگر یہاں پہ جس طرح یہ example آ بھی گئی multiple occurrence ہو رہی ہے a کی تو کیا وہ ہر ایک index بتائے گا نہیں یہ function ہر ایک index نہیں بتائے گا اس کے لئے loop چلانا پڑے گا تھوڑے دنوں میں loops پڑیں گے loop چلا دیں گے ہم اس function کے اوپر اور وہ loop کیا کرے گا بار بار جا کے چیک کرے گا جہاں جہاں اس کو a ملے گا آپ کو اس کا index بتا دے گا اب اس کے بعد ہمارے پاس کچھ اور methods ہیں اس کے setrings کے اوپر apply کرنے کے لئے کیونکہ data type setrings ایسی چیز ہے کہ اس کے اوپر جتنے built in functions ہیں اہم ہم وہ سارے مجھے سمجھانے پڑیں گے آپ لوگوں کو اس کے بعد میں list بھی آپ لوگوں کو provide کر دوں گا اس list کو استعمال کرتے ہوئے آپ لوگ کیا کرو گے کہ ان سب کی practice کرو گے اس سے انشاءاللہ بہت ساری چیزیں clear ہو جائیں گی آپ کی جتنی بھی ویب سائٹس ہیں آپ کے data base میں جتنا بھی data ہوتا ہے سارا زیادہ تار تو text format میں ہی ہوتا ہے سٹرنگ کی format میں ہوتا ہے تو اس لئے آپ کو اس کے سارے functions جو ہیں وہ آنا ضروری ہیں اب ہم کیا کرنے لگے ہیں ہم ایک اور اس کا function پڑھنے لگے ہیں slice slice کے ورڈ سے ہی پتا چل رہا ہے کہ ہم نے اپنی سٹرنگ میں سے کوئی چیز باہر نکالنی ہے ہم نے اپنی سٹرنگ میں سے کوئی چیز باہر نکالنی ہے تو وہ کیسے نکالیں گے console.log میں direct میں function لکھتا ہوں name.slice name کے slice کرے اب مجھے یہاں پہ بتانا ہے کہ start کہاں پہ ہو end کہاں پہ ہو ٹھیک ہے میں کوئی value دے دیتا ہوں بھئی تین number index سے شروع کرو پانچ number index تک مجھے slice کر کے دے دو اب اگر اس کا میں output لوں تو کیا آ گیا تین سے پانچ کے درمیان a اور m اب اگر ہم دیکھیں کہ واقعی بات اس نے ٹھیک کی ہے یا غلط کی ہے تو zero one two three ٹھیک ہے اور four اور five am بیچ میں بچتا تھا اس نے ہمیں am output کروا دیا اور function کونس ہم نے use کیا ہے slice کا ٹھیک ہے تو اسی طرح بزید بہت سارے کافی functions ہیں جن کی میں list انشاءاللہ آپ کو provide کر دوں گا تو آپ لوگ اس list کو استعمال کرتے ہوئے ان functions کو apply کریں گے اور ان کے outputs کو سمجھنے کی کوشش کریں گے جہاں پہ کوئی problem آئی آپ میرے سے discuss کر لیں گے اسی کے ساتھ ایک اور میں آپ کو built-in function اس کا بتاتا ہوں کہ اگر میں نے جو اپنا نام لکھا ہے اس سارے کو convert کرنا ہو کس میں two upper case میں تو میں کیا کروں گا name dot two upper case two upper case function ہے اس لیے parentheses لازمی ڈالنی ہے اب یہ function ہم نے نہیں بنایا یہ built-in by default function ہے دیکھیں محمد ابو بکر کیا ہو گیا سارے کا سارا بڑا ہو گیا ہم نے سارا بڑا نہیں لکھا تھا two upper case کے function سے کیا ہو گیا یہ سارے کا سارا cap slot میں چلا گیا اسی طرح ابھی تک ہم پڑھتے آئے کہ جی پلس کیا کرتا ہے دو چیزوں کو جوڑتا ہے علی رضا کہہ رہا ہے وار پی او ایس نہیں سمجھایا position of setring میرے بھائی وی اے آر variable ہم نے ڈیکلیر کیا پی او ایس یہ نام ہے ٹھیک ہے position of setring اس کا پورا بنتا ہے بجائے اس کے کہ میں پورا لکھتا میں نے پی او ایس لکھ دیا ہے اب اس کے اندر name name کیا تھا میرا variable تھا جس کے اندر میں نے اپنا نام store کروایا ہوا ہے dot dot کے بعد میں نے کیا لیا میں نے ایک function لے لیا index of اور اس function کے argument میں میں نے کہا کہ جہاں پر a موجود ہے مجھے اس کا index بتا دو a کس position پہ موجود ہے تو اس نے count کیا zero one two مجھے بتا دیا یعنی three number پہ آپ کا a موجود ہے تو console dot log میں جب میں نے پی او ایس چیک کیا کہ پی او ایس میں value کیا store ہوئی تو میرے پاس value three آگئی دیکھیں میں کسی ایک pattern پہ نہیں رکھ رہا کبھی میں variable کے اندر value store کروا کے تو output لیتا ہوں کسی وقت میں direct console dot log میں پورے کا پورا function لکھ لیتا ہوں اس کے arguments بھی دے دیتا ہوں اور اس کو values دے دیتا ہوں یہ سب میں کیوں کر رہا ہوں یہ صرف اس وجہ سے کر رہا ہوں کہ آپ لوگوں کو پتا چل جائے کہ different طریقے ان کو implement کرنے کے ہم کوئی بھی طریقہ استعمال کر سکتے ہیں جو آپ کو اچھا سمجھا جائے وہ طریقہ آپ استعمال کر سکتے ہیں سمجھا گی علی رضا concat concat کیا ہوتا ہے جی concat یہ ہوتا ہے جس طرح ہم پلس سے دو چیزوں کو جوڑ رہے ہیں نا تو basically concat ایک function ہے جس کو ہم concat اور parentheses کے اندر لکھتے ہیں اس کے ثروب بھی ہم مختلف چیزوں کو جوڑتے ہیں کس طرح میں اگر یہاں پہ لکھتا ہوں variable text one is equal to test variable text two is equal to example اس کے بعد ہم variable text three کے اندر کیا کرتے ہیں function لے آتے ہیں concat اب اس concat کے ساتھ text one کو جوڑتے ہیں text one dot dot concat اور اس concat کے اندر ہم text two کو جوڑ دیتے ہیں اب یہ آپ کی برضی ہے کیونکہ اپنے کام شروع کرنا ہے تو جی use کر سکتے ہیں function inside function use کر سکتے ہیں جب آپ لوگ professional کام شروع کریں گے freelancer سے جب project آپ لوگوں کو ملنا شروع ہوں گے تو اس وقت کیا ہوگا اس وقت یہ ہوگا کہ code تو کسی اور کبھی لکھا ہو سکتا ہے ہر دفاع یہ پروجیکٹ تو نہیں آئے گا کلی from scratch آپ website بنا دیں زیادہ جو project آتے ہیں وہ تو دی بگگنگ کی ہیں problem solving کی کسی کا code ہوا ہے اس کو set کرنے کے ہیں تو concat آئے اور آپ لوگ کہیں یہ concat بتا نہیں کیا ہے اس لیے سمجھنا ضروری ہے اس کو کرنا ضروری ہے اب اس context one آگیا dot concat سے ہمارے پاس ایک function activate ہو گیا جس کے اندر سب سے پہلے space آ رہی ہے پھر text آئے گا test space example output آجائے گا کب آئے گا جب console dot log میں ہم text three output لیں گے test space example سمجھا رہی ہے بات اب یہاں پہ ایک اور function ساتھ ہی بتاتا ہوں کہ اگر میں ایک variable لوں اس میں کوئی بھی set ring رکھ دوں اور اس کے شروع میں spaces ہوں تو ان spaces کو remove کرنے کا کیا طریقہ ہے تو بھئی ان spaces کو remove کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ set ring لیں جس کے اندر آپ کی value store ہے بہت ساری spaces اور hello محمد آپ set ring کے ساتھ کیا assign کروا دیں trim کا function trim کا function automatically ساری spaces کو trim کر دے گا پہلا alert آیا دوسرا alert آ گیا اور ساری spaces جہاں سے غائب ہوئی نہیں ہیں اب آپ نے اگر اس set ring میں سے جو کوئی string بنا لیں ہم name والی string پہ دوبارہ واپس چلے جاتے ہیں اس name والی string میں سے ابھی تو ہم نے یہ دیکھا ہے نا کہ ہمیں index بتا دیتا تھا کہ جی آپ کے set ring position کیا ہے index number بتا دیتا اب اگر ہم وہ position موجود ہے وہ اگر get کرنا چاہیں تو وہ کس طرح get کریں گے تو اس کو get کرنے کا طریقہ یہ ہے console dot log name جو کے آپ ویری بل declared ہے جس کے اندر value assign ہے محمد ابوبکر name اور اس کے اندر ہم کیا لکھیں گے اس کے اندر ہم لکھیں گے character کیا لکھیں گے character اس کی short form کیا ہوتی ہے character add یہ کیا ہے built in function ہے کس جگہ پہ تین number پہ جو character ہے نا وہ مجھے آپ دے دو confusion نہ ہو اس لیے میں یہاں پہ کرنے لگا ہوں میں یہاں پہ add position four is کیونکہ وہ index ہوگی اور position ہم اگر zero سے count نہیں کریں تو position four ہوگی لیں جی کیا ہے character add position four is a آپ دیکھ لیں کدھر گیا zero one two اور three پہ کون سا ہے ٹھیک ہے a ہے وہ ہمارے پاس آگیا تو بجائے اس کے کہ آپ اس کی index جs functions yeah sure why not actually console.log is specifically for developers because in live projects we are not able to use the alert because it will annoy the users who are using the site because it is a live site so for development purpose while you are debugging or while you are tracking something you should need to use console.log as it just for developers developers can see that or anyone else who have some development experience or senses can check the console that is why I am using console.log very much but there are many other methods as well that you guys can use frequently when we will make a complete function or complete array without any error without any issue then we we can use document dot get element by id and then we will insert that all results inside inner html so this is the way we will use it first we will check in console.log and after that we will put our results into the our document our web page using document dot get element by id is it clear sure you are welcome we will we will do ok do ok do ok click do ok do we will do now developer now no camera active ok 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 here here we will ask we will store now we will store now we will we will we will do we will do ok 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 mix go ok spouse at we will have minute k to do celsius اور fahrenheit ہم نے اس کے value لی اور پھر ہم نے اس function کے اندر return یعنی output ہمارا return جو بھی calculation ہو وہ return ہو جائیں جب بھی ہم اس function کو invoke کریں گے تو return ہم نے کیا کیا ہم نے پورا فارمولا لکھ دیا فارمولا آپ net سے search کر سکتے ہیں کہ جی celsius سے fahrenheit کا فارمولا کیا ہے وہ یہ ہوتا ہے five divided by nine multiply by fahrenheit minus thirty two ٹھیک ہے اسی طرح آپ اس کو convert کر سکتے ہیں کس طرح fahrenheit سے celsius میں تو اس کا فارمولا کیا ہوگا آپ اسی فارمولے سے بھی derive کر سکتے ہیں اور الگ سے اگر search کرنا چاہیں تو search بھی کر سکتے ہیں اس فارمولے سے drive کیسے ہوگا اگر algebra آپ نے تھوڑا بہتا پڑا ہے تو آپ x is equal to یہ لکھ دیں ایکول میں آپ fahrenheit بغیرہ سارا remove کر دیں یہ ساری چیزیں equal کی دوسری طرف لے جائیں تو آپ کا celsius کا فارمولا بن جائے گا فارمولا بن جائے گا converter ہم نے کیا کیا ہم نے return میں 5 by 9 multiply by fahrenheit minus 32 کر دیا تو console.log میں ہم نے 2 celsius function invoke کیا اور value 90 دے دی اب آسانی یہ ہے کہ function بنا ہوئے اب کل کو اگر آپ دیکھتے ہیں جی آپ کا temperature جو ہے وہ 110 fahrenheit ہے تو اس کو celsius میں convert کرنے کے لئے جسٹ آپ نے 110 یہاں پر value دینی ہے اور جیسے ہی آپ refresh کریں گے آپ کو آپ کا temperature پتا چل جائے گا کہ 43 degree centigrade temperature ہے ٹھیک ہے سمجھائی کہ نہیں آئی نہیں آئی تو بھی پوچھ لیں کوئی شک شبہ ہے تو بتائیں وہ pop-up ہوتا ہے اس کا ایک اور طریقہ ہوتا ہے وہ پھر بعد alert ہمیشہ پریشو ہوگا pop-up لینا بھی ہم نے پڑھنے آگے لیکن alert ہی کی technique کو use کرتے ہوئے ہم جو ہے وہ pop-up پہ بھی data لے سکتے ہیں bootstrap اچھا آپ نے آپ تو پرانے سٹوڈنٹ ہیں تو bootstrap کہاں گئی کہاں گئی پڑھیں پڑھی ہے نا ہم نے بوٹسٹrap میں ہم نے model پڑھے ہیں نا وہی طریقہ ہے اس model کے اندر آپ نے alert کا code رکھ لینا ہے سمجھائیں بات okay اچھا سوال ہے جی یہ جو semi-colon ہے نا جب بھی statement end ہو semi-colon ڈالنا ضروری ہے جیسے 67 line پہ میں نے نہیں ڈالا لیکن error نہیں آیا نہیں آیا نا اب دیکھیں اگر میں یہیں پر اپنی اگلا code یہی سے شروع کرنے لگا ہوں اب error آئے گا دیکھیں unexpected identifier کہہ رہا جی identify میں نہیں کر پارا line number 67 پہ آپ لوگوں نے کیا کر دیا اب semi-colon فرض ہے اب ٹھیک ہو گیا تو بات سمجھ لیں غور سے semi-colon ہر آگی جتنی language پڑھنی ہے ان میں تو لازمی آپ نے ڈالنا ہے چاہے new line پہ چلے جائیں تب بھی semi-colon important ہے ابھی سے آپ لوگ عادت بنا لیں تو آپ کے error آنے کے chances کم ہو جائیں گے لیکن JavaScript ایک ایسی language ہے کہ جب آپ enter دبا دیتے ہیں تو وہ statement کو automatically end کر دیتا ہے اگر semi-colon نہیں بھی ڈالیں گے تو statement آپ کی end ہے لیکن اگر اس کے ساتھ ہی آپ ایک نئی statement شروع کر رہے ہیں تو پھر آپ کو مجبورا semi-colon ڈالنا ہوگا ہر صورت لیکن اگر آپ نئی line پہ چلے گئے ہیں تو semi-colon نہ بھی ڈالیں تب بھی خیر ہے ڈال دے تو یہ best practice ہے یہ appreciated ہے یہ اچھی چیز ہے clear ہو گیا جی اب آج کے لیے تنی چیزیں کافی ہیں یا مزید کچھ پڑھیں کیوں جی کوئی جواب دینا کچھ چیزیں دیکھ لیں مزید جی ایسا آپ بہتر سمیتی کیوں جی کوئی چیزیں دیکھ لیں مزید ٹھیک اب ہم نے اس کے بعد جس چیز کو ڈیٹیل میں سمجھنا ہے وہ ہے ہمارے پاس erase ہم نے یہاں اوپر ایک array بنایا تھا car names کا car names کے array کے اندر جس طرح ہم نے سٹرنگز کی length find کی تھی ہم اس کی length بھی find کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کی length find کرنے کا طریقہ کیا ہوگا اس کی length find کرنے کا طریقہ یہ ہوگا کہ آپ console.log میں آکے اپنے array کا نام لکھیں گے car names اور dot کیا لکھ دیں گے length اب جو چیز سمجھانی ہے وہ یہ ہے کہ اس کی length count ایسے نہیں آئے گی کہ ہنڈا کو وہ one two three four five words نہیں لے گا بلکہ وہ آپ کو array کی length بتائے گا آپ کے array کی length کتنی ہے اس وقت ہم بولیں بھئی یہ ابھی کلیر کرتے ہیں آپ کا concept my array length is my array length is three ٹھیک ہے array کی جو length ہے اس میں index value zero نہیں ہوتی one ہوتی ہے array کی length کی بات ہو رہی ہے array کی index کی بات نہیں ہو رہی ہے ٹھیک ہے اس طرح آپ لو کیا کر سکتے ہیں اپنے array کی length find کر سکتے ہیں یہ function کیوں ضروری ہے یہاں پہ یہ بھی سمجھ لیں بیکھیں arrays جو ہیں وہ set of data ہے نا ایک array میں مختلف طرح کا data store ہے جب مختلف طرح کا data ہمارے array میں store ہے تو اب اگر کسی اور developer نے code کیا ہوئے اور بجائے اس کے کہ آپ کو اور ڈھونڈتے رہیں کہاں ہے آپ console کے اندر بھی جواسکرپ لکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے console کے اندر آپ جواسکرپ لکھ کے تو اس طرح کے کام کر سکتے ہیں آپ console کے اندر جواسکرپ لکھیں اور console.log کر کے اس کی length find کر لیں اب آپ اس array کی کوئی specific position سے کوئی چیز get کرنا چاہتے ہیں تو اس کو آپ get کر لیں گے تو یہ اس کا basically benefit ہوتا ہے چاہتے ہیں دے